بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس نظم ریل کا سفر تشریح شیر نمبر اے سید زمیر جعفری اس شیر میں بڑے تنزیہ انداز میں ریل گاڑی کے سفر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ریل کے سفر کو ارامدے سفر کہا جاتا ہے لیکن اس میں سوار ہونا اور سفر کرنا کافی مشکل کام ہے ریل کے سفر کے دوران مسافروں کو دھکے کھانے پڑتی ہیں شاید کہتا ہے کہ جب ریل میں سوار ہونا ہو تو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں جگہ ہے یا نہیں اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں کتنے آدمی سوار ہیں بس اللہ کا نام لے کر گاڑی میں سوار ہو جانا چاہیے شیر نمبر دو سید زمیر جعفری کہتے ہیں کہ ریل گاڑی میں چونکہ بہت زیادہ حجوم ہوتا ہے لہٰذا مسافروں کی تعداد گننا بلکل فضول کام ہے بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ تمہیں جب بھی موقع ملے تو اس میں سوار ہو جاؤ گے اور پھر تم اس جلوز کا حصہ بن جاؤ گے شیر نمبر تین سید زمیر جعفری اس شیر میں بیان کرتے ہیں کہ ریل گاڑی میں جو لوگ سوار ہوتے ہیں ان کو اگر ہم مورچہ بند کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ ان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ریل گاڑی ان کے لیے ایک مورچے کی طرح ہیں اس کی نشستیں یعنی سیٹیں بھی ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں جہاں سے وہ چھپ کر حملہ کرتے ہیں جب ریل گاڑی رکھتی ہے تو بہر سے گزرنے والے لوگ اکثر اندر بیٹھے ویل لوگوں کو محاطب کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنا سامان اندر پھینکتے ہیں وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کا سامان لوگوں کے سروں میں لگتا ہے شیئر نمبر چار زمیر جعفری کہتے ہیں کہ ریل کے سفر میں لوگ اپنے ساتھ ترہ ترہ کی چیزیں بھی اٹھا کر لاتے ہیں کوئی شخص اپنے ساتھ کھیے سے گنے اٹھا لائیا ہے جیسے ریل میں اس کی کسی سے لڑائی ہونے والی ہے تو کوئی اپنے ساتھ چار پئی اٹھا لاتا ہے جیسے اس کے بعد اس کو سونے کا موقع ہی نہیں ملے گا شیئر نمبر پانچ سیئر زمیر جعفری بیان کرتے ہیں کہ ریل کے سفر میں ہر آدمی اپنے ساتھ زیادہ مقدار میں سامان اٹھا لاتا ہے کچھ لوگ تو رسی میں پورا لاؤ لشکر ہی باندھ لاتے ہیں جیسے وہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں اور یہی سامان میدان جنگ میں ان کی مدد کرے گا کچھ لوگ تو اپنے ساتھ تیر اور چاکو بھی لانے سے بریس نہیں کرتے جو کہ اس بات کی نشاندیں ہی کرتے ہیں کہ وہ جنگ لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں آپ نے تشریح کا ہومبہ کرنے اور اسے یاد بھی کرنے اردو بی صفحہ نمبر دو سو اکاون ورزش کے لیے وقت یہ آپ کا لاس پوائنٹ ہے آپ نے اسے اچھی طرح سے یاد کرنے ترازنیں ہی کرتے ہیں ترازنیںWatch